بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں بہت کم انگریڈینٹس چاہیے آپ اس کو آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے پھر ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک بال لینی ہے اور بال میں ایک پیکٹ ہم نے کریم کا ڈال دینا ہے فریج میں آپ اس کو رکھے بہت اچھے سے کریم کو تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد پورا پیکٹ ہم نے ایک بال میں ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں شگر ڈالنی ہے میں نے 2 ٹیبل سپون چگر لی تھی یہ اس میں میں ڈال دی تھی آپ چاہے تو پسیوی چینی بھی لے سکتے ہیں اس طرح پسیوی چینی اگر لیں تو آپ 3 ٹیبل سپون لے لی جئے گا ایک پیکٹ کے لیے یہ کافی ہے اس طرح ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ایک بھی جو چینی کا جو دانا ہے وہ نظر نہ آئے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کیا ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں پاسٹا ڈالیں گے پاسٹے کو بوائل کر لیں جس طرح نارمل بوائل کرتے ہیں ہم چیزیں بنانے کے لیے اس طرح اس کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد اس کو چھنی میں رکھ کے چھان لیں اور اس طرح آپ نے جتنا بھی ڈالنا ہے پاسٹا آپ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک بال بھر کے ایک پاسٹا کا آدھا پیکٹ میں نے لیا تھا اس کو بوائل کر لیا تھا اور ڈال دیا تھا ایک امروت لیا تھا میں نے اور امروت کے جو بیج ہیں وہ بلکل آپ نے نکال دینے ہیں اور وہ ڈال دینے ہیں ایک ایپل لینا ہے ایپل کو بھی بارک بارک کٹ کرنا ہے اس طرح چھلکے مت اتاریے گا اس سے ذرا تھوڑا سا کلر فل شارٹ بنتی ہے دو بنانا لینے ہیں ہم نے اور دو بنانا لے کے یہ بھی ہم نے بارک بارک کٹ کر کے ڈال دینی ہے بس دو بنانا ہی کافی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے ایک کوکٹیل کا پورا جو پیک ہوتا ہے ٹین پیک جو ہاتا ہے وہ ہم نے پورا اس میں ڈال دینا ہے اس میں تقریباً سارے ہی فروٹس ہوتے ہیں ہر کلے کا فروٹس ہمیں مل جاتا ہے one ٹیسپون کالی مچے ڈالیں گے Nada پھیسیوی کالی مچے اور اس کو اچھے سے ہم نے mix کرنا ہے بہت اچھے سے ہم نے اس کو mix کر لینا ہے اور mix کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دوسرے بال میں surf کریں گے پہلے اس کو اچھے سے ہم mix کر لیں گے ساری کریم سارے فروٹس پہ اور پاسٹا پہ لگ جائے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن ایک پیکٹ بلکل کافی ہے اس طرح اگر آپ اسی کانٹریٹی میں بنائیں گے تو اب اس کو ہم سرف کرتے ہیں ریشارٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم یہ دیکھیں ہمارا پینی پاسٹا فروٹ سالٹ تیار ہے اس کو آپ فریج میں رکھیں تھنڈا تھنڈا کریں بہت زیادہ تھنڈا کرنے کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے اس کو کھائیں گے تو بہت ہی مزی کی اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گی آپ اس کو فریج میں رکھیں اور روزے کے ٹائم پہ آپ اس کو کھائیں روزہ کھلنے کے بعد بہت ہی مزی کی فروٹ سالٹ بنی تھی یہ پینی پاسٹا فروٹ سالٹ بنی تھی یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنی تھی بس اس کو آپ نے بہت اچھے سے ٹھنڈا کرنا ہے فریج میں رکھیں اس کے بعد آپ نے اس کو کھانا ہے بہت ہی مزی کا لگے گا کوئی افتاہ پارٹی ہے آپ اس میں نارمل فروٹ چارٹ کے علاوہ یہ والی فروٹ سالٹ بھی بنائیں بہت ہی اچھی لگے گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسے پی پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور برابر میں ایک بیل کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ